بسم اللہ الرحمن الرحیم یقین کامل چینل میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں خواتین حضرات ہم میں سے سبی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جس میں ہم سکون کی زندگی بسر کر سکیں بہت سے لوگ اپنا گھر چاہتے ہیں لیکن مالی تنگ دستی کی بنا پر یا دوسری رکاوٹوں کی بنا پر وہ اپنا ذاتی گھر نہیں بنا سکتے اور قرائے کے مکان میں رہنے پر مجبور ہوتے ہیں تو آج آپ کے ساتھ میں جو وظیفہ شیئر کروں گا آپ نے یہ وظیفہ بس ایک بار پڑھنا ہے انشاءاللہ ازوجل اللہ نے چاہا تو آپ کو آپ کا اپنا ذاتی گھر ملنے میں آسانی میسر آئے گی اور کامیابی انشاءاللہ ضرور ملے گی بہت زیادہ آسان وظیفہ ہے آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد خلوت میں بیٹھ کر یعنی ایسی جگہ بیٹھ کر جہاں پر آپ کو کوئی ڈسٹرم نہ کرے اور آپ کے وظیفہ میں دخل نہ ہو اس جگہ بیٹھ کر آپ نے سورہ ایراف کی آیت نمبر دس جو کہ آپ کو ویڈیو میں بھی دکھائی جا رہی ہے اس آیت کو آپ نے ایک سو اکاون بار پڑھنا ہے ایک بار آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر سورہ ایراف کی آیت نمبر دس کو ایک سو اکاون بار پڑھنا ہے انشاءاللہ اوزوجل ایک بار کے عمل سے آپ کی مشکل حل ہو جائے گی اور آپ کو اپنے ذاتی مکان میں یا گھر میں جو رکاوتیں پیش آ رہی ہیں وہ دور ہو جائیں گی امید کرتا ہوں آپ کو آج ہی ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ